آج گروت کا عالمی دن ہے کیا میں آپ کو ایتھوپیا کی مثال دوں کیا میں آپ کو سب سہارن ایفریکہ کی مثال دوں روز جو ہے وہ بھوک پھرتی ہے میرے شہر میں ننگے پاؤں آپ کے ملک سے برکت اٹھ چکی ہے کیا آپ کا امیر بھی ظالم ہے آپ کا غریب بھی ظالم ہے اس ٹائم پر کرپشن جو ہے وہ آپ کے ڈین اے کے اندر شامل ہو چکی ہے السلام علیکم میں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجٹل چینل آج گروت کا عالمی دن ہے میں پہلے سوچ رہا تھا کہ میں پوری دنیا کا کمپیارٹیو انیلیسز دوں لیکن پھر میں نے سوچا کیا میں آپ کو ایتھوپیا کی مثال دوں کیا میں آپ کو سب سہارن ایفریکہ کی مثال دوں کیا میں آپ کو باقی غریب ممالک کی مثال دوں کہ ایک ایسے ملک کا میں شہری ہوں جس کے اندر جو روز جو ہے وہ بھوک پھرتی ہے میرے شہر میں ننگے پاؤں تو میں کیا بات کروں گا کہ باقی ملکوں کا میں کمپیاریزن نہیں دینے لگا آج میں صرف آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کے ملک کے اندر یومیاں صرف صرف ایک اشاریہ نوے ڈالر آپ کا بنتا ہے جو کہ آپ کا بنتا ہے پانچ سو انچاس اشاریہ ارسٹھ روپے یعنی یہ ہیں اور تقریباً آپ کی جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں وہ تھرٹی سیون یا تقریباً چالیس پرسنٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے اور غربت کی لکیر سے نیچے جو ہے وہ معیشت کے مطابق جو ہے وہ بتیس ہزار روپے کم از کم آپ کو ملنے چاہیے لیکن آپ کو یہ بات پتا ہونے چاہیے کہ جب بھی آپ کے ملک میں اس سے زیادہ کی بات ہوتی ہے کہ کسی ڈائیور یا میکسمنیمم ویج آپ نے دینا ہے تو اس تک یہ صرف چند لوگ دیتے ہوں گے اس کے پاس سٹے آرڈر آ جاتا ہے اور آپ کو وہ بیس ہزار اکیس ہزار پندرہ ہزار اتنے دیے جاتے ہیں اچھا ایک بات درست ہو گئی کہ آپ کے ملک میں کیا صرف اور صرف امیر طب کا ظالم ہے نہیں سوال یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ایک جگہ کی بات نہیں ہے آپ کے ملک سے برکت اٹھ چکی ہے پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا اور ہر دور پچھلے دور سے بتر دور ہو چکا ہے آپ نے ڈی وی پہ بہت سارے جو ہے وہ ریپورٹس دیکھی ہوں گے لوگ کہہ رہے تھے کہ پیچھے دور میں بھی مہنگائی زیادہ تھی لیکن گزارا ہو جاتا تھا لیکن اب پندرہ دن کا بھی گزارا نہیں ہوتا کچھ کہہ رہے ہیں پانچ دن گزارا نہیں ہوتا کچھ کہتے ہیں دس دن گزارا نہیں ہوتا برکت اٹھ چکی وجہ یہ ہے کہ آپ کا امیر بھی ظالم ہے آپ کا غریب بھی ظالم ہے اچھا غریب ظالم کیوں ہے وہ یہ اپنی غربت بیچ رہا ہے کام کرنا اس نے چھوڑ دیا ہے یہاں پہ سرکاری جابز ٹھیک سے کریں اور اس کے اوپر آپریشنز ہونے چاہیے کہ جو لوگ یہاں سے دو دو سال کی خائم بھی لے رہے ہیں یعنی دو دو دھائی دھائی تین تین لاکھ اور میرے اردگرد میں بے شمار ڈاکٹر جو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اور وہ سعودیہ میں نوکریہ کر رہے ہیں کسی اور ملک میں ایز ای ڈاکٹر کام کر رہے ہیں اور یہاں سے سرکاری تنخائم کو جا رہی ہیں یہی معاملہ وابدہ کا ہے یہی معاملہ آپ کا سٹیٹ آن انٹرپرائز کا ہے کئی لوگ پی آئی اے میں کلرک کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے پی ٹی وی کے اندر بے شمار ایسے پیڈیوسرز ہیں یعنی وہاں پر پانچ ہزار لوگ کام کر رہے ہیں اور ہزار صرف ضرورت ہے اور پانچ ہزار ماہ کام کر رہے ہیں میکسیمم پیڈیوسرز جو ہیں وہ لمبی چھٹیوں کے اوپر ہیں تنخواہ وہاں سے لیتے ہیں کام کہیں اور کر رہے ہیں اسی طریقے سے اس ٹائم پہ کرپشن جو ہے وہ آپ کے ڈین اے کے اندر شامل ہو چکی ہے وہ کرپشن جو ہے وہ آپ کا سسٹم من چکا ہے آپ کے اندر انٹرنل چپ من چکی ہے یعنی آپ کا جو پورا جو سیلللر سسٹم ہے وہ کرپشن کی بیس پر ہو گیا یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک کرپشن جل رہی ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً ایک تو یہ ہو گیا کہ پاکستان میں جب روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں جو معاملہ یہ سب چیزوں تو ایک طرف ہو گئیں اس کی وجہ سے جب پرائیس بڑھتی ہے آپ ایک دفعہ یہ دیکھیں کہ ایمبوئیڈری فیکٹریز لگتی ہیں یہاں پہ آپ کے سندر انڈسٹریل سٹیٹ میں سندر انڈسٹریل سٹیٹ کے اندر وہاں پر یو پی ایس کے اوپر جب وہ کپڑا ایمبوئیڈ ہوتا ہے تو اس کی پرائیس اتنی ہونی چاہیے لیکن جیسے ہی بجلے کی قیمت بڑھائی جاتی ہے وہ بڑھا دیتے تھے میں نے کہا کہ آپ تقریباً پانسو پرسنٹ کا پروفٹ آپ کمان رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی لگا دا یہاں پہ پاکستان کے اندر ہر جگہ لگا دا اچھا آپ یہاں پر کسی بھی منڈی میں چلے جائیں کسی جگہ پہ چلے جائیں ہر جگہ لگا دا پھر کارٹل بھی یہ غریب آدمی بنا رہا ہے اس سے نیچے غریب آدمی بنا رہا ہے کہ ریٹیل سٹور والا امیر آدمی تو نہیں ہوتا پھر آپ اس سے پوچھیں کہ اوپر جو ہے وہ صاف والی چینی نیچے گندی والی چینی کیسے ڈال دیتا ہے وہ مکس کیسے کر دیتا ہے وہ آپ کو گندی چیز کیوں دے دیتا ہے آپ نے بیسک آئیڈیالوجی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹا فرمائی تھی کہ آپ صحیح اور صاف چیز دیں اگر آپ کا ہلکی سی انگلی کے نیچے بھی نمی ہیں تو حضور نے فرمایا ایسی چیز نہ دیں یہ آپ کے لئے ایک سنیہن گناہ ہے ہم نے معاملات میں گناہ کو نہیں سمجھا ہم نے کرپشن کو ہم نے زخیرہ اندوزی کو ہم نے ہر چیز کو ہم نے حسد کو ہر شخص کے اندر ایک حسد ہے کسی کے مرسیڈیز دیکھ کر اس کو پر لکیر مارنا غریب کا فرض بن گیا کسی کو لوٹنا غریب کا فرض بن گیا اگر وہ جس طرح کی گاڑی پر آتا ہے فروٹ والا ویسا ریٹ لگاتا ہے اگر وہ کسی اچھی گاڑی پر آتا ہے تو اس کا کیلہ فوری طور پر نو سو روپے کے درجن ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ کار مناسب ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس رویہ کے اوپر جا رہا ہے غیرمیاری لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں جو متوسط طبقہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے تو آپ ہی لوگ ہیں جو انہوں نے کانٹنٹ بنانا شروع کیا گندی اور غلیص باتیں آپ لوگ سنتے ہیں آپ اس کو پسند کرتے ہیں آپ ان کو لائکس دیتے ہیں پھر آپ لوگوں نے کیسے کیسے پاڈکاسٹ لوگوں سے سننا شروع کر دیئے اور یہ پاڈکاسٹ کی بھی طریقہ کار سنیے کہ غریب بکتا ہے اور غریب کی غربت بھی بک رہی ہے آپ خاکان آباسی کی غربت دیکھ لیجئے آپ مفتا کی غربت دیکھ لیجئے آپ کی طرف سے ادھر کوئی آدمی چاہے وہ معیشت میں ہو چاہے وہ ایکٹر ہو جیسے وہ ہٹ ہوتا ہے وہ بیس سے پچیس یا تیس ہزار یا ایک لاکھ روپے لے کر وہ پاڈکاسٹ میں بٹھا دیا جاتا ہے پھر ان سے جس طرح کا بھی ان کی آپ کریکٹر اسیسینیشن کریں گندے سوالات کریں وہ ایک خاتون تھی جو کرسچن تھی ان سے اس نے ایک پاڈکاسٹ والے نے سوال کیا اور بس پر ریاکشن آیا جتنا بڑا ریاکشن ہوگا جتنی بکے گی اور مورل ایتھکل معاملات ختم ہو چکے ہیں ایک دوسرے کی عزت نفس ختم ہو چکی ہے یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ وہی موٹر وے پہ ایک خاتون نے منع کیا تھا کہ میری بات کو مزید نہ بڑھایا جائے یہ ایتھکل موریلٹی ہے کہ اس کو بیچا گیا دوبارہ پھر سے آپ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایزی منی دیا جائے ہم بیٹھے رہے ہیں ہمارا ایک بھائی وہاں پہ ہو ہم ہر کسی سے مانگیں اور سارا دن بیٹھ کے اس کی خوشامت کرتے رہیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ ہمیں مہینے کا پچھس تیس ہزار روپے دے دے ہمارا کام چلتا رہے مفت کی سگیٹ کہیں پی لی مفت کا کھانا کہیں سے کھا لیا اور یہ اوپر سے لے کے ایک ہوتا ہے پاکستان کے میں نے امیر طبقوں کے اندر میں بھی یہی دیکھا ہے وہ مفت کی ایشیوں کے لیے ایک ایک در کے اوپر جاتے ہیں وہاں خوشامت کرتے ہیں اور یہی طریقہ نیچے سے ہے مفت کی روٹی کہیں سے کھاتے ہیں شام کا کھانا کہیں سے کھایا رات کا کہیں سے کھایا بوتل کہیں سے پی لی سگرٹ کسی کے پاس پی لی یہ طریقہ کار جب ہوگا اور اپنے گھر سے گھر کے رکھی سکھی کھا تو تھنڈا پانی پی بیک پر آئی چوپڑی نہ ترسائیں جی پاکستان جب تک پولیسی اورینٹڈ باتیں نہیں سنے گا اور آپ لوگ صرف اور صرف لائکس اور ملین آف تر لائکس کے اوپر بکواس باتوں کے اوپر چلتے رہیں گے تو آپ یوٹیوبر ٹک ٹاکر کی طریقے سے زندگی گزاریں گے اور پھر اس کی صرف ریزلٹ غربت غربت اور غربت ہے اور غربت اختیاری ہوتی ہے غربت آپ کو دی نہیں جاتی اللہ پر وردگار نہیں دے رہا غربت آپ نے اختیار کی ہے تو اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر ایک طبقہ جو ہے وہ اشرافیہ بنے گا اور 99% آپ لوگ ظلیل اور خوار اور رسوہ رہے ہیں